بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں امید کرتا ہوں آپ خیر خریر سے ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو آج کی ویڈیو کا میرے ٹاپک ہے کہ لڑکیاں ائرپورٹس کو ڈی فورس ای ایس ایف میں کیسے برسی ہو سکتی ہیں ای ای ایس ایف میں وہ کون کون سے ٹریڈ اور رنکس ہیں جن میں لڑکیوں جائن کر سکتی ہیں لڑکیوں کی تعلیم عمر اور قد کتنا ہونا چاہیے اور آپ کا ٹیسٹ کنما زمین میں لیا جاتا ہے آپ نے اپلائی کیسے اور کہاں کرنا ہے مکمل انفرمیشن مکمل تفصیلات ویڈیو میں دی جائے گی ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا ہے ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے اگر لڑکیاں اے ایس ایف میں جائن کرنا چاہتی ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ٹرکست ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں اور ایسی انفرمیٹیو اور جابز کے مطلب ایک ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو جلدی سے سبکرائب کر دیں اور ساتھ بنیوں بیل ایکن کو بھی لازمی دبا دیں تاکہ جب بھی میں کوئی ایسی انفرمیٹیو ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹفیکیشن آپ تک جلدی سے پہنچ جائے چل دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں جی گلز اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کون کون سی وکنسز کے لیے یا کون کون سی اسامیز کے لیے ائرپورٹس کوٹی فورس اے ایس ایف میں جائن کر سکتی ہیں آپ اے ایس آئی اسسٹنٹ ساب انسپیکٹر کے لیے جائن کر سکتی ہیں کار پولر کے لیے جائن کر سکتی ہیں اور اس کے بعد انسپیکٹر کے لیے جائن کر سکتی ہیں یہ اے ایس ایف یا ائرپورٹس کوٹی فورس کی وکنسز ہیں جن میں خواتین جو ہیں اپلائی کر سکتی ہیں جی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ ایس آئی اسسٹنٹ ساب انسپیکٹر کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کی تعلیم عمر اور جسمانی میار کیا ہونا چاہیے اگر آپ ایس آئی ساب انسپیکٹر کے لیے اپلائی کر رہی ہیں تو آپ کی جو تعلیم ہے انٹر میڈیئٹ ہونی چاہیے آپ کی عمر اٹھارہ سے تیس سال کے درمیان ہونی چاہیے اور اس کے بعد آپ بتایا گیا ہے کہ آپ کو جو قد ہے جو لڑکی ہیں ایس آئیس میں جانے کے لیے ان کا کچھ جو ہے وہ پانچ فٹ اور دو انچ ہونا ضروری ہے ویٹ آپ کا اکارڈنگ ٹو بی ایم آئی باڈی ماسک انڈیکس کے مطابق ہونا چاہیے اور اگر گلز کارپولر کے لیے برتی ہو رہی ہیں کارپولر کے لیے اپلائی کا لیے جائن کرنا چاہتی ہیں تو ان کے کالفیکیشن جو ہے وہ میٹرک ہونے چاہیے آپ کو بیسک پیسکیل سیون دیے جاتا ہے اس کے بعد آپ کی عمر کی جو حد ہے وہ اٹھارہ سے تیس سال ہونا چاہیے اور قد جو ہے آپ کا پانچ فٹ دو انچ ہونا چاہیے اگر آپ کارپولر کی وکنسیز کے لیے اپلائی کرنا چاہتی ہیں جب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر گلز جو ہیں انسپیکٹر کی وکنسیز کے لیے اپلائی کر لیے ہیں تو ان کا الیویلٹی کریٹریہ کیا ہونا چاہیے ان کی کالفیکیشن جو ہے وہ بی ہونی چاہیے بیچل گلز جو ہے اپلائی کر سکتی ہیں آپ کا جو قد ہے وہ پانچ فٹ اور دو انچ ہونا چاہیے آپ کی ایج بیس سال سے لے کے اٹھائی سال کے درمیان میں ہونی چاہیے اور اس کے بعد آپ کا جو ویٹ ہے اکارڈنگ ٹو بی ایم آئی ہونے چاہیے باڈی ماس انڈیکس کے مطابق آپ کا ویٹ ہونا چاہیے تب ہی آپ انسپیکٹر کی جاب کے لیے اپلائی کر سکتی ہیں اور دوسری ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ انسپیکٹر کی جو جاب ہیں فیڈرل پبلک سرک کمیشنز کے تھرو آپ کے انوز کی جاتی ہیں اور فیڈرل پبلک سرک کمیشنز کے تھرو آپ ان کو اپلائی کر سکتی ہیں اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لڑکیوں کے لیے کون کون سے وہ ٹیسٹ ہیں جن کو پاس کرنا ضرور نہیں ہے اگر وہ ای ایس ائرپورٹس کو ڈی فورس میں جائن کرنا چاہتی ہیں تو سب سے پہلے آپ کا جو ٹیسٹ لیا جاتا ہے پاکستان سٹڈیز ایم سیکیوز بیس ہوتا ہے اور او امار شیٹ پر آپ کا یہ ٹیسٹ لیا جاتا ہے ٹوئنٹی مارکس کا یہ پیپر ہوتا ہے اس کے بعد کرانٹا فیرز کا ایم سیکیوز لیا جاتے ہیں جو ٹوئنٹی مارکس کے ہوتے ہیں اس کے بعد اسلامیات اور اردو عدب کے ایم سیکیوز لیا جاتے ہیں جو ٹوئنٹی مارکس کے ہوتے ہیں اس کے بعد میتھی میٹرکس ایم سیکیوز ہوتے ہیں جو ٹوئنٹی مارکس سے ہوتے ہیں اس کے بعد آپ سے ایسے لکھویا جاتا ہے مضمون لکھایا جاتا ہے انگلیش میں بھی ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ اردو میں بھی لیا جا سکتا ہے جو کہ ٹین مارک صاحب سے لیا جائے یہ ٹیسٹ ہیں جن کو پاس کرنا ضروری ہے اگر آپ ایس ایف ائرپورٹس کو ڈی فورس میں جائن کرنا چاہتی ہیں تو اگر آپ مزید ٹیسٹ کے بارے میں تفصیل کے ساتھ جانا چاہتی ہیں تو اس چینل پر میری ایک ویڈیو مجود ہے وہ ویڈیو آپ لازمی دے سکتی ہیں ایس ایف کا جو نئے ٹیسٹ لیبس ہے وہ مجود ہے اس کی ویڈیو مجود ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو بہت انفرمیشن وہاں سے ملے گی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اپلائی کیسے کر سکتی ہیں ایس ایف کا جب ایڈورٹسمنٹ آ جاتا ہے آپ کو آن لائن اپلائی کرنے کا کہا جاتا ہے تو آپ نے ایس ایف کی جو ویب سائٹ ہے ایس ایف جیو وی جیٹ پی کے پر آپ نے جانا ہے وہاں پر جانے کے بعد آپ کے سامنے ایک ٹیب نظر آتا ہے ان کی ویب سائٹ کی اوپر جو کہ ہے جان ایس ایف آپ نے یہاں پر کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایک نئے ٹیب اوپن ہو کے آئے گا جب یہ نئے ٹیب اوپن ہوتا ہے تو اوپر جابز کا آپشن آ رہا ہے جابز کے آپشن پر آپ کلک کریں گے تو آن لائن اپلائی کا یہاں پر جو ہے ایک ٹیب اوپن ہو کے آتا ہے آن لائن اپلائی یہاں پر آپ کر سکتے ہیں چونکہ ابھی کوئی ویکنسیز انونس نہیں کی گئے ہیں جب بھی ایڈورٹائزمنٹ آئے گا تو یہاں پہ ویکنسیز بھی شو ہو جائیں گی اور آن لائن جو وہ یہاں پہ پورٹل بنا ہوئے آن لائن بھی یہاں پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو آن لائن پہ اپلائی کریں گے تو آپ کے سامنے نئے پیج اوپن ہو کے آئے گا اس پیج پہ آپ نے تمام اپنی انفرمیشن دینی ہے آپ نے جو ہیں کولیفیکیشن کے بارے میں بتانا ہے ایلیجبیلٹی کریٹریہ بتانا ہے اپنے ایڈریس بتانا ہے اور اس کے بعد آپ نے آن لائن اپلائی کر دینا ہے جب آپ کا آن لائن اپلائی ہو جائے گا تو آپ کو ٹسٹ ڈیٹ دے دی جائے گی کہ آپ نے کس ڈیٹ کو کون سے ٹسٹ کے لیے اور کس جگہ پہ آپ نے وہاں پہ حاضر ہونا ہے اس ویب سائٹ کی اوپر آپ ہو یہاں سے ٹسٹ سلپ جو ہیں وہ بھی ڈونلوڈ کر سکتے ہیں میڈیکل ٹسٹ اور فیزیکل ٹسٹ کے بارے میں بھی جان سکتے ہیں ریٹن ٹسٹ کے بارے میں اور انٹرلوڈ کے بارے میں تمام تفصیلات یہاں پہ دی گئے ہیں یہاں سے آپ تمام انفرمیشن لے سکتے ہیں جب آپ کا ٹسٹ اور تمام جو ہے آپ کے ٹسٹ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو یہاں سے ریزلٹس آپ کا انونس کیا جاتا ہے کہ آپ الیجیبل ہیں کے نہیں ہیں جب آپ الیجیبل ہوں گے تو آپ کو جو ہے وہ کار لیٹر آپ کے ایڈرسز پہ سینڈ کر دیا جاتا ہے اور کار لیٹر پر واضح طور پہ لکھا جاتا ہے کہ آپ نے کس ڈیٹ کو اور کہاں پہ آپ نے ٹریننگ کے لیے جائن کرنا ہے وہاں پہ آپ نے پہنچنا ہے تو گرلز کیسی لگی آج کی آپ کو ویڈیو ویڈیو اگر پسند آئے ویڈیو آپ کے انفرمیٹر لگیے تو ویڈیو کو آپ نے لازمی لائک کرنا ہے ویڈیو کو آپ نے شیئر کر دینا ہے دوسری گرلز کے ساتھ تاکہ ان کا فیدہ ہو جائے اور چینل کو لازمی سبکرائب کر دینا ہے نیکس ویڈیو تک آپ لوگ سے جاتے چاہتے ہیں اللہ حافظ